اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتطا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا انما اللہم مفقحنا فدین اللہم آرین الحقا حقا ورزقنا تباہو وآرین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ آیت نمبر ایک تو چھبیس سورہ انسا تک ہم پڑھ چکے ہیں ریک اپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے نجات کا دارمدار نہ تمہاری عارضوں پر ہے نہ اہل کتاب کی عارضوں پر جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کی سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائے گا اور جو کوئی اچھے کام کرے گا خواہو مرد ہو یا عورت بشر سے کہ وہ ایمان لانے والا ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق کلپی نہیں کی جائے گی اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر سسلیم خم کر دیا ہو وہ نیکو کار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پہلی کا رو اس ابراہیم علیہ السلام کی جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست پڑا لیا جو کچھ آسمانہ اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا حاطہ کیے ہوئے ہیں آج کے آیات وَيَسَّتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَرْ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَزَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا تَقَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں فتوہ کہتے ہیں شرعی حکم کو آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے اور ان کے ان احکام کے بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلقیں اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں میراث وغیرہ اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بلائی کا کام تم کروگے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے سب سے پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں خاص طور پر یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو پہلے بھی قرآن میں ذکر آ چکا یعنی یتیم لڑکیوں سے نائنخافی یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو کام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سور نساء کی آیت نمبر تین میں ان کا ذکر کیا گیا اور اس آیت کا اس آیت سے گہرہ تعلق ہے ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کو ارتکاب کرتے تھے جن کی تفصیل اسی سورت کی آیت نمبر تین ترازر میں ہم دیکھ چکے ہیں ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ متاتر ویاہ کیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزت نہ ہو جائے لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی اور وہ یہ کہ جس قدر اخوت اور بہتر صلوق انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میں اثر آ سکتا تھا غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ ہرگز نہیں مل سکتا تھا بعض دفعہ ان کی زندگی تلق ہو جاتی اس آیت کے ذریعے سے اولیاء کو ان کے زیرے کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی مگر اس حیرت کے ساتھ یہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ ہو کی جائے اور دوسرے جو کچھ تم ٹے کرو وہ ادا ضرور کرو اور ان کے دوسرے حقوق وراست وغیرہ بھی انہیں ادا کرو بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کا وراست میں حصہ مراد دیا ہے جس کے حکام پہلے ہی اس صورت کی آیت عمر یارہ میں آ چکے ہیں دور جہالت کا دستور یہ تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراست سے کچھ حصہ دیتے نہ یتیم لڑکیوں کو بلکہ وراست سے حق دار صرف وہ لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہو اللہ تعالی نے آیت مراد کی روح سے بیواؤں یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراست میں حق دار بنا دیا اور اس آیت میں مَا فُوتِ بَا لَحُنَّ کے الفاظ اسی بات پر تلالت کرتے ہیں دوسری بات ہے جو یہاں پر کہی گئی جن کے مقررہ حقوق تم دیتے نہیں ہو اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ابھی یعنی کمزور ہیں ناتواہ ہیں یعنی ایسے یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیرے کفالت ہیں ان کے حقوق بھی انہیں پورے پورے ادا کرو کسی طرح سے بھی ان سے نائنصافی نہ کرو یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں بھی پہلے ہم سور نساء کے شروع میں تفقیلن پڑھ چکے ہیں پھر آگے ہا جا رہا ہے آیت نمبر ایک سو اتھائیس میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِرَازًا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَ وَالسُلْحُ خَيْرِ وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَسَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر کسی عورت کو اپنے خامت سے بسلوکی یا بے روحی کا اندیشہ ہو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کامی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور صلح بہتر بہتر ہے اور لالش تو ہر انسان کو لگا ہوا ہے لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے درتے رہو تو جو کچھ تم کروگے اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے خوب واقف ہے اس آیت کی تفسیر میں کچھ حدیث ہیں جیسے کہ یہ آیت بیان کی سوالے سے ہوئی ہے کہ یعنی مرد کے نشوز کے بارے میں یعنی مرد اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ رکھتا ہو تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے سعیدہ عیشہ رسولانہ اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ مثل ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا اور اسے طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرنا چاہے اور عورت کہ کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یعنی نان نکہ ماف کر دیتی ہوں کسی اور سے شادی کر لے مگر مجھے طلاق نہ دے یہ آئے کہ اس باب میں اتری یعنی صحیح بہاری تھی حدیث ہے یعنی ایسی عورت جس کا شوہر اسے رکھنا ہی نہ چاہتا ہو لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑنا نہ چاہتی ہو تو پھر وہ اپنے حقوق کی کمی ویشی میں شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار ہو دوسری حدیث ہے کہ سعیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ بیان فرماتے ہیں کہ سعیدہ سعیدہ رضی اللہ عنہم کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بجھے طلاق نہ دیجئے اپنے پاس ہی رکھیں اور میں اپنی باری آئیشہ رضی اللہ عنہم کو دے دیتی ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اس وقت کی آیت نازل ہوئی غالباً اسی بینہ پر ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا قول ہے کہ میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے پھر اسی آیت میں آیا کہ وہ حضیرہ تیل انفس الشوہ اور لالش تو ہر نفس میں رکھا گیا ہے یا موجود ہے یہاں لالش سے مراد صرف مال اور دولت کا لالش نہیں بلکہ اس میں تمام مرغوبات نفس یعنی جو چیزیں نفس کو پسند ہو جیسا کہ حدیث دو سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اگر عورت اپنے خامت کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھے گی تو یقیناً مرد کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور صلح کے امکانات پیدا ہو جائیں گے فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرتے رو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقع ہے یعنی اگر تم بغیر کسی لالش کے محض اللہ سے ڈر کر اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو تو یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو تو اللہ سے یقیناً تمہیں اس احسان کا بدلہ مل ہی جائے گا آیت نمبر 129 ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائی ولو حرستم فلا تمیلو کل المیلی فتذروها کل معلق وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما ہوکا عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہیں کر سکوگے لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کسی ایک بیوی کی طرف ملان طبع کی وجہ یعنی وہ اس لیے کہ مثلا ایک بیوی جو جوان ہے تو دوسری بوڑی ہے تو ایک خوبصورت ہے اور دوسری قبول صورت یا بدصورت ہے ایک قواری ہے اور دوسری شہر دیدہ ہے ایک خوش مزاج ہے تو دوسری تلخ مزاج ہے ایک ذہین اور فتین ہے تو دوسری غبی اور کن ذہن ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں جن میں اگر عورت کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں تاہم یہ خامد کے لیے ملان طبع یا ادم ملان کا باعث ضرور ہو سکتی ہیں یعنی شہر کی توجہ اور بے توجہ کا باعث ہو سکتی ہیں اس قسم کے میلان یعنی توجہ اور ادم توجہ پر انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لہٰذا ایسے امور پر اللہ کی طرف سے گریفت اور محافظہ نہیں محافظہ صرف ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو مثلا نان نفقہ دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ اب جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ان کے متعلقی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کما ہوکا عدل نہیں کر سکوگے پھر فرمایا بیویوں کے درمیان عدل کی حقیقت یعنی جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا ضرور لحاظ رکھا کرو اس سے خود بخود یہ انتیجہ پیدا ہو جائے گا کہ تم نہ تو تم ایک ہی بیوی کی طرف پوری طرح جھکوگے اور نہ کسی دوسری سے بلکل بے تعلق رہ سکوگے اس حیث کی تفسیر میں کچھ حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھیں تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا دوسری حدیث ہے سعیدہ سعودہ بنت زمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری کا دن ایک روایت میں ہے کہ دن اور رات سعیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حبا کر دیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں دو دن رہا کرتے تھے ایک دن ایک ان کا اپنے باری کا دن اور ایک سعودہ رضی اللہ عنہ کا دن سعی بخاری کی حدیث ہے سعیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ ارسر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت افکار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے تو تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی یہ بھی صحیح بھاری کی حدیث ہے نظریہ یک زوجگی کا رضی صحیح دنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جب کسی قواری سے نکاح کرے تو اس کی ہاں سات دن رہے پھر باریم قرار کرے اور جب شہر دیدہ سے نکاح کرے تو اس کی ہاں تین دن رہے پھر باریم قرار کرے بعض مسلمان جو تہذیب مغرب سے مروب ہیں اور یک زوجگی یعنی کے قائل ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک طرف تو تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے یعنی زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر عملا اس اجازت کو منصوب کر دیتا ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ناممکن صرف ان امور میں کہا ہے جو انسان کے بستے باہر ہیں اور ان پر معاقصہ بھی نہیں ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اور دوسرا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے لہٰذا ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھگ جاؤ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے اسی طرح اس شعبے اس شعبے یا اعتراض کی مکمل تردید ہو جاتی ہے آیت نمبر ایک سو انتیس اگر آیت نمبر ایک سو انتیس وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ قُلًّا مِنْ سَعَاتِ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِيًا حَكِيمًا اور اگر دونوں میاں بیوی اپنے صلاح نہ ہو سکتے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو دوسرے کی مہتاجی سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مستفلہ اور حکمت والا ہے اگر ان میں یعنی میاں بیوی میں نباہ اور حسن معاشرت کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو اسلام اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ گھرانے میں ہر وقت کشیدگی یعنی لڑائی جھگڑے کی فضاء قائم رہے اور گھر ہر وقت جو ہے وہ جھانم کا منظر پیش کرے اس سے بہتر ہے کہ دوروں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں خواب مرط لاک دے دے یا عورت خلا لے لے پھر دونوں کا اللہ مالک ہے کہ وہ ان کے لیے بہت سامان پیدا فرما دے گا اور یہ بات کئی بار تجربے میں آ چکی ہے کہ جن دو میاں بیوی کا آپس میں نباہ ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نالا اور ایک دوسرے پر الزام دھرتے تھے جب دونوں الگ ہو گئے تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے گھروں میں سکچین سے آباد کر دیا اور پھر زندگی بھر ان نئے جوڑوں میں موافقت اور مواصنہ تھی کی فضاء برقار رہی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بساوقات نیا اور بیوی دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں دوسرے کے انتعلق ایسی بدزنیاں اور بدزمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر سیدھی بات سے بھی غلط نیتی جائے نکالتا ہے پھر جب انہیں نیا ماحول میں اثر آ جاتا ہے جس میں ذہن ایک دوسرے کی طرف بالکل صاف ہوتے تو ایسی کوئی کشیدگی پیدا نہیں ہوتی اور ان دونوں کی خوشباش زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 133 فَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَكَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا جو کچھ آسمانہ اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاقیدی حکم دیا تھا اور تمہارے لئے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رو اور اگر تم کفر کروگے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانہ اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کا ہے اور وہ بڑا بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے اللہ کی بے نیازی اس سائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سبھی انتہائی متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سبھی انتہائی فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سبھی ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی متعوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سونی کو اس مندر میں ڈبونے سے آتی ہے سہی مسلم پی یہ حدیث ہے شریح تو یہاں پر اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی یعنی ذات کی غصت بتائی جاری ہے آیت نمبر 132 وَلِلَّهِ مَا فِسَ مَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةِ ہاں جو کچھ آسمانہ اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے ہر کام میں اللہ کارساز ہے یعنی شریح احکام انسان کی مثالے پر مبنی ہیں ان آیات میں آیت نمبر 131 اور 32 میں تین بار یہ جملہ بیان کیا گیا ہے لِلَّهِ مَا فِسَ مَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لئے وہ ہے پہلی بار کشائش اور وسط کے مقصد کے طور پر یعنی اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کیونکہ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز اسی کی ملکیت ہے اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازگاری کی بنا پر جدائی ہو گئی تو اللہ ان دونوں کے لئے بہتر حالات پیدا کر سکتا ہے کیونکہ ہر طرح کے اسباب و وسائل پر اس کا پورا کنٹرول ہے دوسری پر یہ جملہ اس حوالے سے آیا ہے کہ اللہ کی خاص مربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکام پر عمل کرنے اور اللہ سے دردتے رہنے کا حکم دیا اور شریعت کی تمام احکام تمہارے دینی اور دنیاوی مسالے پر مبنی ہوتے ہیں جن میں تمہارا احکام پر عمل کرو جن میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے وہ واجب کر دیے جاتے ہیں اور جن کاموں میں تمہارا نقصان ہوتا ہے وہ حرام کر دیے جاتے ہیں اب اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اللہ کا نہ تمہاری اطاعت سے کچھ سمرتا ہے نہ تمہاری نافرمانی سے کچھ بگڑتا ہے اس لیے پوری کائنات کا مالک تو وہ پہلے ہی ہے لہٰذا تمہاری فرمابرداری یا نافرمانی سے بے نیاز ہے اور اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور منتظم فی الواقع مستحق کے حمد ہے تمہارے اس کی حمد کرنے یا نہ کرنے سے کچھ فائق نہیں پڑتا پھر اگری آیت دیکھتے تھے ہیں آیت نمبر 133 ایشا یزہب کم ایوہن ناسو ویاتی بی آخری وَقَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں لے آ سکتا ہے اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی تیسری بار اس جملے کو بیان فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مستقبل کے حالات یعنی اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو اس کے کاموں کا انحصار تمہیں پر نہیں وہ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی اور قوم آگے لے آئے اور اس کے ہاتھ سے تمہیں پٹوا کر پیچھے دھکیل دے جیسا کہ یہود اللہ کی نافرمانی اور بد کرداریوں میں مبتلا ہوئے تو انہیں عیسائیوں کے ہاتھوں پٹوا کر پیچھے دھکیل دیا تھا اور اب تمہارے ہاتھوں ان دونوں کو پٹوا رہا ہے اللہ کو تو اپنے دین کو سربلند کرنا ہے جو لوگ بھی اللہ کے اس مشمتوں کا جاری رکھنے کے قابل ہوں گے وہ انہیں کو آگے لے آئے گا لہٰذا تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم اس کی فرما بردار بن جاؤ آیت نمبر 134 من کانا یوریدو ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والا آخرہ وقان اللہ سمیم بصیرہ جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کیاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ کیوں یعنی اللہ کے ہاں تو اس سب کچھ موجود ہے اب یہ ہر انسان کا اپنا اپنا ذرف ہے کہ وہ اگر دنیا ہی کے فائدے چاہتا ہے تو دنیا ہی میں مگن ہو گیا ہے تو اسے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے اور جو آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور یقیناً آخرت میں عجر و ثواب ملے گا اور اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے بھی جو کچھ اس کے مقصد مقدر میں ہوگا وہ اسے مل کر رہے گا لہٰذا اکل مند انسان اور صاحبِ ذرف انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ترتوہ جو آخرت کے عجر و ثواب پر مبضل رکھے تو آج کی آیات میں ہم نے جو پڑا وہ یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے صلوق کی حکم دیتے ہیں خاص طور پر یتیم عورتوں سے نکاح کے بارے میں رغبت دلائی گئی ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کو کہا گیا ہے اور چھوٹے یتیم بچوں کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ عورت کے شور اگر نشوز پہ اتر آئے تو اس کے ساتھ وہ اپنے حقوق کی کمی بیشی پر سمجھوتا کرے اور پھر مردوں کو یہ اکام دیئے گئے کہ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ بیویوں کے درمیان ان معاملات میں ادر کرے جو اس کے بس میں ہیں اور جن معاملات یعنی جو معاملات انسان کے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ انسان کو یعنی مسلمانوں کو اللہ کی قاطر ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور تمام معاملات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے کیونکہ تمام کائنات آسمان اور زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ کا تسلط ہے ان کے اوپر اور اللہ ہی کی ہیں زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ نے قطع میں انسان کو تعقیدی حکم دیا ہے کہ وہ اس سے تقویٰ اختیار کریں تو اور پھر آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے دینے کو تو جو دنیا مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے وقتی فائدے دے دیتا ہے لیکن جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیں رسیب فرماتا ہے تو پھر اس تناظر میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و فینا عذاب النار آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بیتری ہی تکی سے سمجھ کر اس طرح عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ